السلام علیکم کیسی ہنڈرڈ کے بارے میں ڈیٹیل سے ڈسکسن کریں گے آج اس سے پہلے ہم کچھ پریویس جو چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہوئی ہیں وہاں سے شروع کرتے ہیں اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں لاسٹ ویک جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی پوسٹ کی تھی اس کے اندر سپیسیفکلی بینکنگ سیکٹر کے بارے میں بتایا تھا کہ بینکنگ سیکٹر کا ابھی چلنا ضروری ہے انڈیکس کو گین لینے کیونکہ مارکٹ اچھا پرفارم کر رہی ہے صرف ایک بینکنگ سیکٹر ہے جو ابھی تک نہیں چلا اور اس کی وجہ صرف فارنرز کی سیلنگ ہے اس کو جب اچھے طریقے سے لوکل جو فنڈز ہیں اس کو اچھے طریقے سے ابزور کریں گے تو بینکنگ سیکٹر پرفارم کرے گا تو انڈیکس بھی بہت اچھا گین کرے گا تو انڈیکس کے لیے گین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جو مین سیکٹرز ہیں آئل بینک اور فرٹی لائزر ان کا چلنا ضروری ہے تو آپ نے دیکھا کہ بینکس نے اچھا پرفارم کرنا شروع کیا تو انڈیکس نے بھی اچھا گین لینا شروع کر دیا اس کے بعد ہم نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ تین ویک پہلے جب مارکٹ کا ریورسل بنا تھا بوٹم کے اوپر یہاں پہ اس ویڈیو کے اندر جس کے اندر میں نے تین چیزیں ڈسکس کی تھی اگر آپ کو یاد ہو اگر شروع سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں وولیوم میجر سپورٹ اور ریورسل جو بنایا اس کا بوٹم جس طرح یہاں پہ بنا اور انیشل ریزیسٹنس میں نے آپ کو بتایا تھی 34,100 یہ بریک ہوتی ہے پھر چینل کے ٹاپ کی طرف مارکٹ آسا آسا جائے گی جس طرح ہم یہاں پہ کرنڈلی دیکھ رہے ہیں اس ریورسل کے اوپر ہم نے وہ ڈسکسن کی تھی اور یہ بھی منشن کیا تھا کہ جو ریورسل بنے ہیں وہ کن سٹوکس میں بنے ہیں وہ سٹوک بھی منشن کیے تھے اور یہ بھی منشن کیا تھا کہ اس ریورسل کے بوٹم کا سسٹین رہنا اور وولیومز کا مارکٹ کے اندر آنا بہت ضروری ہے اگر آپ دیکھیں تو اسی ریورسل کے بعد مارکٹ کے اندر وولیوم انکریز ہونا شروع ہوئے اور ابھی مارکٹ اپنے چینل کے ٹاپ کی طرف جا رہی ہے جو کہ اس ٹائم بڑا مشکل لگ رہا تھا وولیومز مارکٹ کے اندر کام تھے مارکٹ بہت چوپی سی تھی ابھی اسی چینل کے ٹاپ کی طرف مارکٹ جا رہی ہے جو مارکٹ کے چینل جو چینل کا ٹاپ ہے 37,200 کے اوپر اس کے اوپر ہم بات میں آتے ہیں ایک اور چیز کو ہم دیکھتے ہیں اسی ریورسل والی ویڈیو کے اندر ہم نے جو سکرپ ڈسکس کیے تھے ہر سیکٹر سے ایک جو ڈسکس کیا تھا جس کے اندر یہ سارے سبھی سکرپس کے اندر وہی ریورسل بنا تھا جو KSC 100 کے اندر بنا تھا اچھے والیوم کے ساتھ بنا تھا ڈی جی کے سی ہم نے سیمٹ میں سے لیا سٹیل میں ASTL AVN پھر GHNI PSMC یہ سارے جس نے بھی سکرپس ہیں ان کے جو بوٹم کے اوپر وہ ریورسل والیوم کے ساتھ بنے اور اس کے بعد ابھی کے جو آپ اگر ریٹ کمپیریزن کریں تو بہت وہ اپریشیٹ ہو چکے ہیں ان کے جو سیکٹر آئیٹی سیکٹر اور سٹیل سیکٹر ان کے اوپر فوکس رکھیں ان کے اندر آپ کو بہت اچھی ٹریڈز ملیں گی اور پہلے نومبر پہ سیمٹ ہو کر دوسرے پہ آئیٹی اور تیسرے پہ سٹیل ہو اور اسی طرح آپ مارکٹ میں دیکھ رہے ہیں کون سے سیکٹر بہت اچھا جو پرفارم کر رہے ہیں ان کی وجہ بھی بتائی تھی یہ جو ٹاپ تھری ویڈیوز ہیں ان کے اندر یہ ساری ڈسکیشن ہوئی تھی یہ لاسٹ تھری جو ویڈیوز ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ہم نے جس میں ڈیٹیل کے ساتھ سیکٹرز کو بھی ڈسکس کیا تھا مارکٹ کو بھی ڈسکس کیا تھا مارکٹ کے ڈائنیمکس ہر چیز کو ڈسکس کیا تھا ان ویڈیوز میں ابھی ہم کنٹینیو کرتے ہیں کرنٹلی مارکٹ کو لے کے کیا سی ہنڈرڈ کے ویکلی چارٹ سے شروع کرتا ہوں پہلے اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کیا سی ہنڈرڈ نے اس ایریا کے اندر اس رینج کے اندر بہت کنسولیڈیٹ کیا تھا اور یہ تقریبا اپریل سے لے کے جون تک دو مہینے تقریبا مارکٹ نے اچھا حاصل اسی ایریا کے اندر کنسولیڈیٹ کیا اور جب اس رینج کو مارکٹ نے اس سے اوپر کلوزنگ دی یہ لیول تھا 34,600 جس سے اوپر مارکٹ ویکلی کلوزنگ نہیں دے پاتی تھی تو جب مارکٹ نے 34,600 سے اوپر کلوزنگ دی اور نیچے والیوم دیکھیں والیوم بھی امپروو ہوئے پچھلے ہفتے کی نسبت تو مارکٹ نے بریک آور دیا اور وہاں سے مارکٹ سٹریڈ اب جانا شروع ہوئی اور کانٹینلیسلی مارکٹ کے والیوم بھی انگریز ہوتے چلے گے ابھی اگر دیکھیں تو مارکٹ کی ایک مائنر سی ریزیسٹنس موجود ہے جہاں پہ ہم پروفیٹ ٹیکنگ کچھ دیکھیں گے 200 ای 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 مارکٹ کی ویکلی کے اوپر آ رہی ہے جو 37,200 کے اوپر آ رہی ہے صرف یہ ای 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 200 ہی نہیں 37,200 پہ آ رہی اور بھی کچھ ریزیسٹنس ہیں ہوریزنٹلی دیکھیں تو تو ہوریزنٹلی بھی مارکٹ کی 37,200 کے آراؤنڈ ایک اچھی ریزیسٹنس لیول ہے یہ اس لیول کے اوپر مارکٹ ٹیمپریری ایک پروفیٹ ٹیکنگ دیکھنے کو نظر آ سکتی ہے BRIAN یہ مارکٹ کے لیے ایک ٹف لیول ہوگا 37,200 کا جو ایریا ہوگا اس کے بعد اس ایریا کو مارکٹ جب بریک کرے گی تو پھر مارکٹ اپنے فرضر جو گین ہے اس کو expand کرے گی اور market کا جو next target بنے گا 39100 بنے گا لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب market weekly closing 37200 سے اوپر market comfortable closing دے دے گی market کا پھر انشاءاللہ next target 39000 ہوگا لیکن اس کے لیے market کو 37000 سے اوپر 37000 سے اوپر weekly closing دینا ضروری ہے کیونکہ market very first time 37000 کو test کرے گی اسی week تو market یہاں پہ temporary resistance ضرور لے گی تو اس کے بعد ہمارا next target میں نے آپ کو mention کر دی اور condition میں نے آپ کو ساتھ میں بتا دیا اسی طرح ہم اگر daily chart کے اوپر آئیں تو daily chart کے اوپر بھی exactly وہی resistance ہے channel کا وہی top بن رہا ہے 37200 کے around بن رہا ہے 37140 round figure اگر دیکھیں تو 37200 کے اوپر ہی channel کا top بھی بن رہا ہے تو یہاں پہ ایک temporary profit taking آ سکتی ہے ایک چیز میں repeatedly اپنی ویڈیوز میں کہتا آیا ہوں کہ کرونا ویرس کے cases جتنے مرضی بڑھ جائیں market کے اوپر اس کا impact نہیں آئے گا even market اپنے previous high کی طرف جاتے ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے کیونکہ ہمارا جو real face of economy ہے وہ تو بہت حراب ہے economy کی بہت برے حالات ہیں لیکن market کے dynamics مختلف ہوتے ہیں market اس سے مختلف طریقے سے چلتی ہے اور میں اپنی ویڈیوز کے اندر یہی میری کوشش ہوتی ہے کہ market کو discuss کروں sport اور resistance کو اور نیچے جو لو کمنٹ کر رہے ہوتے ہیں مجھے اس کی sport بتا دیں اس کی ہمیں resistance بتا دیں اس script کی بتا دیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بتاؤں کہ market کس طرح سے کام کرتی ہے sport اور resistance آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں جو ہمارا انشاءاللہ سے fourth batch شروع ہو رہا ہے جو کہ بہت delay ہو گیا کچھ مصروفیات کی ویسے وہ انشاءاللہ سے میں کچھ ہی دن کے اندر اس کی announcement کروں گا ساری post وغیرہ اس کے بارے میں کروں گا detail کے ساتھ ہمارا جو مقصد ہے کہ یہی سکھانا کہ market کس طرح سے کام کرتی ہے marketing dynamics کے اوپر چلتی ہے technical analysis definitely ہوں گے بلکل basic سے لے کے expert level تک اور وہ چیزیں ہوگی انشاءاللہ سے جو آپ کو internet کے اوپر نہیں ملیں گی جو basic چیزیں ہیں جس طرح mostly آپ دیکھتے ہیں یہ sport, resistance patterns candlesticks کے patterns اور manual patterns moving averages یہ چیزیں بلکل free چیزیں ہیں ان میں کوئی بڑی rocket science نہیں ہے understood سی چیزیں ہیں یہ آپ کہیں سے بھی سیکھ سکتے ہیں ہم بھی آپ کو free سکھا دیں گے اس میں کوئی بڑی چیز نہیں ہے لیکن ہمارا main مقصد کہ market کس طرح سے کام کرتی ہے وہ چیز سکھائیں گے اور وہ چیزیں جو وہ content جو آپ کو internet پر at least نہیں ملے گا تو انشاءاللہ سے اس کی announcement میں جلد کروں گا market کو ہم نے detail میں discuss کر لی accordingly آپ اس کے trades کو manage کر سکتے ہیں آپ می موسیقی